حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے مو اور ناک میں سے گناہ نکل جاتے ہیں جب وہ اپنا چہرہ دوتا ہے تو اس کے چہرے میں سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں جب وہ اپنے دونوں بازو دوتا ہے تو اس کے دونوں بازو میں سے گناہ نکل جاتے ہیں جب وہ اپنے سر کا مسہ کرتا ہے تو اس کے سر میں سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کانوں میں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں جب وہ اپنے پاؤں دوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں میں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک فرمایا کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں اور پھر حضور کے مزید ارشاداتِ آلیہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا وہ بابوضو تھا اس کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو اس کے لیے شہادت کا درجہ لکھا جاتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ بابوضو سونے والا بندہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے اس لیے دوستان زیوہ کار ہمیشہ بابوضو رہنے کی اچھی عادت اپنا یہ